میں مفتی خورم اقبال رحمانی صاحب آپ سے اختدامی لمحات میں حضرت نے ابھی سلح ادہبیہ کا ذکر کیا تعفوزات والی جو بات کی جو حضرت اوپر نے پیش کی اور بعد میں اچھا اس تعفوزات کے حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ نے پیش کیے کیوں کیے کیسے کیے وہ واقعہ ذرا اشارتاً میں وقت تکا رہا تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کیفیتی قبلہ مفتی صاحب نے اشارتاً اس کو بیان فرما دیا ہے حقیقت یہی ہے جیسے یہ بڑا خوبصورہ جملہ مجھے مفتی صاحب سے ملا بھی گفتگو کے دوران کہ آپ کی طبیعت پر حقیقت کا غلبہ تھا اور حقیقت کیا تھی اللہ نے فرما اللہ کے رسول تو غالب ہونے کے لیے آیا ہے دین تو غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور یہاں اللہ کی رسول نے یہ فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف سارے کی سارے احرام کی حالت میں ہیں اور اب ہدیبیہ میں روک دیا جا رہا ہے اور جو شقے ہیں جو سلح ہدیبیہ کی جو شقے ہیں اس کے اندر وہ ساری کیفیاد ہیں جس میں بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے کہ مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے مسلمان غالب ہونے کے لیے آئے مگر مسلمانوں کو مغلوب کیا جا رہا ہے یہاں تک کہ وہ صحابی رسول جو زنجیروں میں بن کر آ رہے ہیں اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہ رہے ہیں محضور میں تو بس آئیوں مجھے لے لی دیئے مگر جو سلح کی جو پہلی شرط ہے وہ یہ کہ ان کو واپس کرو گے تو سلح ہوگی وگر نہ سلح ہی نہیں ہوگی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کرا تو یہاں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں رشاہت فرمایا حقیقت کا غلبہ تو حقیقت یہی تھی کہ دین غالب ہونے کے لیے آئے وللہ العزت ولی رسولی ساری عزتیں اللہ اس کے رسول کے لیے ہیں مگر یہاں اس کے برعکس نظر آ رہا تھا تو اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت نے اس بات کو پسند نہیں کیا اور حضور کی بارگہ میں استفسار بھی کیا سیدن ابو بکر صدیق کے پاس گئے سیدن ابو بکر صدیق جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس اس وقت آپ کو فرما ان پر حکمت غالب ہی کہا کہ اللہ کے رسول کی جو رسی ہے جو آپ کا دعوان اس کو مضبوطی سے پگڑ کے رکھو بلا شبہ یہ حق بن ہیں اور اللہ کے رسول اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے ہمیں وہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن اللہ کے رسول اللہ کے حکم سے کریں ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس صلح کو جو بظاہر ایسے نظر آرادہ کہ مسلمان مغلوب ہوں گے اللہ نے فرما اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينَ اس سے پہلے سری فتح ملی تھی اور فتح مدین اتا کرتی گئی بہت شکریہ مسلمان صاحب آپ کا قبلہ آپ کا بطور خاص اور وقت کی قلت کی باعث میں یہ برکت ہے ہمارے لیے بہتنا بھی کہہ لیں اور جس ہستی کے ذکر میں ہم جمع ہیں اسلام تو کیا اغیار نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ عمر جیسی نڈر قیادت اگر آج بھی دنیا کو مل جائے میں بطور خاص کہتا ہوں کہ جس ریاست اسلامی سے میں تعلق رکھتا ہوں جس کا میں ایک آزاد باشندہ ہوں آزاد ریاست کا اس اسلامی جبوریہ پاکستان کو پھر بھیج دے کوئی عمر پروردگار بحروبر ہمارے دعا پیر نصیر کے اشار پڑھتے ہوئے میں منقبت زوہب بھائی سے آپ کو سنواتا ہوں فرماتے ہیں اسلام کی شوقت صدف دی کا گوھر ہے اسلام کی شوقت صدف دی کا گوھر ہے شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے جس نام کے صدقے سے دعاوں میں اثر ہے وہ نام عمر نام عمر نام عمر ہے فقر ایسا کہ دیں قیسر وہ کسرا بھی گواہی حکم ایسا کی دریا بھی جھکائے ہوئے سر ہے حکم ایسا کے جس نام کے صدقے سے دعاوں میں اثر ہے وہ نام عمر نام عمر نام عمر ہے